وظائف کے لیے وظائف السالحین اوفیشل کو سبسکرائب کریں وظائف السالحین اوفیشل آپ کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے تیرے بہدف ہو جائے گا یعنی حاجتیں انسان کی تو کبھی ختم نہیں ہوتی انسان حاجتوں کے لیے ہمیشہ بھاگتا ہے دعائیں کرتا ہے ایک حاجت پوری ہوتی ہے تو دوسری حاجت آ جاتی ہے دوسری پوری ہوتی ہے تسری حاجت سامنے آ جاتی ہے لیکن یہ عمل مجرب آپ کی حاجات کو پورا کرے گا آپ کی دعائیں اللہ کے حضور میں مستجاب ہوں گی دعائیں قبول ہوں گی آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ خالی واپس نہیں لوٹیں گے اللہ رب العزت سے منوا لیں گے اللہ سے مانگ لیں گے چونکہ مانگنے کا اور اللہ سے لینے کا طریقہ اور صلیقہ یہ انسان کو آنا چاہئے جس انسان کو اللہ سے لینے کا مانگنے کا طریقہ آ گیا تو گویا کہ وہ انسان جو ہے کبھی محروم نہیں رہے گا چونکہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر مانگنا یہ انسان اپنی آجزی کا اظہار کرے اپنے مانگنے والا ہونے کا اظہار کرے اور اللہ سے بار بار التجاہ کرے کہ تُو دینے والا ہے ہم مانگنے والے ہیں اب یہ چیز کا اظہار ہونا چاہئے کہ کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں اللہ کے علاوہ کوئی حاجات پوری کرنے والا نہیں کیونکہ یہ چیز ہمیں دکھاتی ہے یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ دینے والا ہے باقی کائنات ساری جو ہے اُس کی محتاج ہیں اب میں اتنا مختصر اور اتنا جامعہ آپ کو عمل دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس عمل کو اختیار کیا تو آپ نے صرف ایک دن یا رات میں اس کی آٹھ رمضان کو آپ نے مانگ لیا تو اللہ آپ کی وہ دعا جو آپ چاہ رہے ہیں اللہ سے جو حاجت اللہ سے مانگ رہے ہیں جو آپ کے قلب میں ہے آپ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر پاتے بعض وقت انسان انسانوں کے سامنے اظہار نہیں کر پاتا لیکن اللہ علیم بزارت صدور ہے دلوں کے دھید جانتا ہے تو وہ اللہ آپ کو عطا کرے گا آپ زبان سے مانگیں دل کے اندر مانگیں اللہ آپ کو عطا کرے گا اور یہ بہت خاص عمل ہے بہت خاص چیز ہے کہ یاد رکھئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر رکھا ہے اور پورے سورہ فاتحہ کا جو خلاصہ ہے اگر آپ وہ نوٹ کریں تو آپ کو اس آیتِ کریمہ میں ملے گا ایاک نعبدو و ایاک نستعین کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اب عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں اور مدد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا یہ یقین اپنا پہلے مضبوط کر لیں اپنا سوچ اور عقیدہ پہلے رکھیں کہ عبادت سر جھکانا سجدہ کرنا رکوع کرنا اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں اور میری مشکل کشائی حاجت روائی دستگیری اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا پھر آپ نے بیٹھ کر یکسوئی سے آپ نے اس کو ایک سو چالیس بار پڑھنا ہے یاک نابدو و یاک نستعین ون فوٹی ٹائم پڑھ کے آپ نے دعا کرنا ہے اور جو حاجت ہوگی اللہ آپ کی پوری کرے گا اور جب بھی پرشان ہو اس کو پڑھا کریں اللہ آپ کی دادرسی فرمائے گا و آخر دعوانا ان الحمدللہ ربی